ایک خوش خبری ایک آنا ہے ستمبر میں اس کے بعد پھر آج کے آخری دن کا جو فائدہ ہے جو پاکستان کو ملا ہے اس کا فائدہ اٹھانے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کے لیے جو ہے وہ راہ بار ہوگی بڑے حجیب و غریب صورتحال میں ہم جیتے ہیں غالب نے کہا تھا کہ کرز کی پیتے ہیں میں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لاوے گی اپنی فاقہ مستی ایک دن اپنا بھی ہی حال ہے سندھی کے قاوت ہے کہ پرائے مالتے ٹوپی نراد ہتے ہیں ٹوپی یہاں پہ چڑھا کے کٹن دے کپڑے پا کے پھو بھا کر کے چلنے والے مکروز ہی ہوتے ہیں پرائے مال پہ چل رہے ہوتے ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے ہم دائر ہیں بطور ریاست ہم ہمیشہ کرز پر ہی جیئے ہیں پاکستان بنا تھا تب سے اب تک ہمارا حال یہ ہے لیکن بارہ اب ہمارے ہوتا الٹا ہے کل جو کرز مان کر ڈھول بجا رہے تھے کرز ملنے پر بلا تھا اور کہیں سے گندم کا کنٹینر آ گیا تھا تو انہوں نے قوم کو جشن منانے کا کہہ دیا تھا اور آج وہ تنقید کر رہے ہیں اور آج جو ڈھول بجا رہے کر وہ تنقید کر رہے تھے تو بارہل پاکستان میں وہ پاکستان کی محیشت یا پاکستان کی معاشرت کو سماج کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہر ہے انقلابی صلاحات کی ضرورت ہے وہ حالہ انقلاب نہیں بھائی وہ جو عمران خان صاحب لاننا چاہ رہے تھے یا کبھی تاہر اور قادری صاحب لانا چاہ رہے تھے وہ خونی انقلاب جو کبھی کمیونسٹ سوچتے ہوتے تھے کہ اس طرح کا انقلاب ظاہر ہے وہ والا انقلاب معاشروں کو تباہ ورباد کر دیتا ہے انقلابی صلاحات جس کو کہتے ہیں ارتقاء ہو جمہوری عمل ہو لیکن اس میں جو سٹرکچرل ریفارمز جو ہوتے ہیں وہ تو بارہل وہ ایک اپنا اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بغیر پھر ہم چنگل سے آزاد نہیں ہو سکیں گے کردوں سے آزاد نہیں ہو سکیں گے تو خود پہلے اپنے آپ خود کو بھی سوچنا پڑے گا اچھا اب میں آئی ایم ایف کے معاملے سے چل کے پھر وہ جو آخری دو اور تاریخیں آنی ہیں اس پر میں آتا ہوں خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو اسٹاف لیول مہایدہ ہے وہ تہپ آگیا ہے آئی ایم ایف نے پریسلیز بھی جاری کر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب جولائی میں آئی ایم ایف کا جو بورڈ ایزیکٹیف وہ اس کی بنظوری دے گا اور اس کے بعد پاکستان کو تین ارب ڈالر جو ہے وہ فرام کر دیے جائیں گے ظاہر ہے تین ارب ڈالر کوئی بڑی رقم نہیں ہے لیکن اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں پیسے جہاں جہاں سے کمنٹمنٹس ہوئی ہوئی تھی چاہے وہ ورلڈ بینک کی ہیں چاہے دوست مبالک کی چاہے سہلاب متاثرین کے لیے جو کوئی گیارہ ارب ڈالر کے پلجز ہوئے تھے اس میں بھی آردس ارب ڈالر ہمیں ملنے تھے وہ بھی رکے ہوئے تھے ہر طرف سے ظاہر ہے بند آئی ایم ایف کا ٹھپا لگنا ضروری تھا کہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم آئی ایم ایف اگر کہہ کہ یہ جو ہمارا مکروز ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو صدارنے کا لہٰذا ہم نے ایک اور کرد ان کو کیا ہوتا ہے اکسیجن ایک اور بوتل لگا دی ہے تو لہٰذا یہ معیشت مرے گی نہیں یہ زندہ رہے گی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو سابق وزیر خزانہ اور وزیر خزانہ تو نہیں تھے وہ تجارت تھے حماد عزر صاحب یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوشکبری سنایا کرتے تھے کہ جناب اب ہم نے پاکستان ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا پیسے مل جائیں گے یہ ہو جائے گا اور معاہدہ کر کے پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور پھر بھگت نہ ہمیں پڑا وہ صاحب جو ہیں جو بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو سننا چاہیے کہ جو یہ کچھ کر کے گئے تھے نواز شریف صاحب کی معاشی پالیسیوں سے مجھے کبھی بھی اتفاق نہیں رہا نواز شریف صاحب بھی لگ بگ وہی عیوب خان والی ٹائپ معاشی پالیسیز یا مشرف جو چلاتے تھے ایون جو عمران خان صاحب نے نافذ کرنے کی بات کی تھی نافذ نہیں کر سکے میاں صاحب تو نافذ کر چکے انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا اسے مجھے اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام کر کے دکھایا تھا تو انہوں نے آئی ایم ایف کو بائے بائے کہہ دیا ہوا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر کے اب اس سے ہم نکل رہے تھے دوہزار سترہ میں خان صاحب واپس لے آئے پاکستان کو اور اتنا واپس لے آئے کہ شبر زہدی جو ہیں عمران خان صاحب کے جو ایف بی آر کے چیئرمن تھے اب تو راز کھل رہے ہیں نا جتنے عمران خان صاحب پھنے خان تھے جتنے ترم خان تھے جتنے بہت بڑے معیشت کے فلاتون اور عرزتو اور پسانی کیا کیا تھے وہ جو سمجھتے ہیں یوں 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 کر کے تو شبر زہدی نے کسی اور کو نہیں اپنا کاشف عباسی صاحب کو کاشف عباسی صاحب کا ٹلٹ لگتا ہے ہر انسان کا ہوتا ہے کوئی اگر انسان یہ کہے جانبدار ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوتی تو کاشف عباسی صاحب کا ٹلٹ لگتا ہے وہ عمران خان صاحب کے سپورٹر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں اور جانبداری کوئی چیز نہیں ہوتی جانبدار کہنے والا لوگ خبر میں جانبداری ہونی چاہیے صاحب کی خبر میں جانبداری ہونی چاہیے تجزیہ میں اونچ نیچ ہوتی ہے تجزیہ میں کوئی کسی کی بات کر رہا تھا کسی کو سپورٹ جانے ان جانے میں دے رہا ہوتا ہے دوبارہ تو کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر شبر زیدی فرماتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا دوہزار انیس میں انہوں نے کہا کہ جناب میرا سوال ہے جو افلاتون ارستو اسد عمر ان سے افلاتون ارستو میں کہہ رہا ہوں وہ میوزک سن کے پتہ نہیں کون سا گروپ ٹائسٹنگ ان کے گانے سن کے جنوب کے گانے سن کے میں کام شروع کرتا ہوں اور وہ سن کے میں معیشت ٹھیک کرتا تو پھر معیشت کا کبھڑا اسی طرح ہوا بھائی یہ صرف باتیں کرنے والی تھی بڑے گھر کا بچہ تھا بڑی کمپنی میں لگ گیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا جنمانے شنمانے پڑے تھے اپنا اینگرو پر تو بارہ جو بھی ہے ہمارے ہاں بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں نا وہ جرنیل سے جرنیلوں کے اولادوں کو ہائر کرتی ہیں ملک ریاض اور یہ وہ سروائیول کے لیے ضروری ہوتا ہے بھائی بارہال تو وہ شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انیس میں پاکستان ڈیفولٹ کر رہا تھا اور یہ بات جب میں نے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ساڑھے پانچ ہزار ارب کا ٹیکس کا کریں ٹارگر تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم نہیں کر سکتے خان صاحب نے کہا نہیں یار ہمیں آئی ایف کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمیں کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم تو ڈیفولٹ کر چکے ہیں یہ شبر زیدی کے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا پوچھ لے آپ اسد عمر سے انہیں اسد عمر کو فون کیا تو اسد عمر نے کہا کہ جی بالکل آپ کو نہیں پتا یعنی یہ عالم تھا یہ حالت تھی اور اب باتیں سنیں ان کی جس طرح بیٹھ کر وہ بالٹی چڑھا کر سر پر باتیں کرتے ہیں جیسے دنیا کو یہ کبوتر والی حرکتیں ہیں نا عمران خان سمجھتے ہیں کہ شاید جو مجھے پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا یہ ان کا پرانا مائنڈ سیٹ ہے یعنی وہ بات جو ساری دنیا جہان شوک کے آتی ہے خان صاحب کو نہیں پتا ہوتی خان صاحب کو انڈ میں پتا ہوتی ہے آخری فرد ہوتے ہیں وہ پاکستان کے جن کو بات پتا چلتی ہے آخر میں اور وہ بیٹھ کر قوم کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں یہ کسی کو نہیں پتا یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے تھے ڈیفالڈ کر چکے ہوئے تھے کبارہ کر چکے تھے اس کے بعد معاہدہ کیا معاہدہ کر کے پیٹل کی قیمتیں تمام سبسیڈیز ختم بجلی پر سبسیڈیز ختم ہر ایک چیز کر کے پھر فائنلی بجلی کی قیمتیں جب پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے جناب ایسی لاتمار ڈیگو ڈیری سندھی میں ہم کہتے ہیں ڈیگو ڈیری وہ بنایا ہوتا ہے نا اپنا رکھ کر انٹے رکھ کے طرح تھا بنایا ہوتا ہے مچوں نے کھیلنے کے لیے تو اس کو لاتمار نا اس کو کہتے ہیں ہم ڈیگو ڈیری ڈیگو ڈیری کر گئے اینڈ میں معیشت کا توائی اور بربادی کر گئے اور پھر یہ حکومت آئی تو ان کا بھی ماشاء اللہ مفتہ اور عصاق ڈار عصاق ڈار نواز شریف شہباز شریف شہباز شریف مریم نواز عجیب و غریب کھیل چل رہا تھا شاید خاکہ نبازی عجیب کھیل چل رہا تھا تو بہرحال انہوں نے بھی کوئی چودہ تیرا چودہ ماہ کوئی اچھا یہ نہیں چلے لگن فائنلی آئی ایم ایف سے معایدہ ہو گیا تو وہ جو شبر زیدی انکشاف کر رہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ قوم کے ساتھ دھوکہ دہی ہے اب جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اب حماد عظر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے نمبر ٹو افلاتون آج کر مفرور بھی ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ نو ماہ کا اسٹینڈ بائی معایدہ کڑی شرائط کے ساتھ ہے پی ڈی ایم سے چودہ ماہ میں معاملات نہیں سمبھلے اب اس کی قیمت عوام مزید مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی یہ معایدہ الیکشن تک پاکستان کی معیشت کو دیوالی ہونے سے روک سکتا ہے لیکن معاشی چیلنجز کم نہ ہوں گے نئی منتخب حکومت کو آتے ساتھ ہی آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے پاکستان بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے اور یہ روزانہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ کی خبر دیکھیں پاکستان کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی شکل میں سرمایہ آتا تھا اس کو یہ بھگاتے تھے اچھا جی اب میں آپ کو خواجہ عاصف صاحب کی بات سنا دیتا ہوں خواجہ صاحب اچھا اس دوران ایک اور چیز بھی آئی ہے ایک اور خبر بھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی تنخواہ میں بیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے حکومت نے کر دی ہے اور وہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے سولہ سولہ لاکھ کی تقریر آپ کو یاد ہوگی خواجہ عاصف صاحب کی کہ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے دامات پالے ہوئے ریاست نے ججز کے لیے پروٹوکول سگنل رک جاتے ٹریفک روک دی جاتی ہے گاڑیوں کا لاؤ لشکر ہوتا ہے گارڈز ہی گارڈز ہوتے ہیں سیکیریٹی گارڈز تاہیات مرہات اور پھر وہ ان کو پھر بیس پرسنٹ تنخواہ ان کی بڑھا دی گئی ہے بھائی جب تنخواہ عام ملازمین کی بڑھانے کی بات ہو رہی تھی تو نون لیگ کے وزراء یوں سمجھ رہے تھے جیسے پلے سے پیسے دینے ہوتے وہ تو بھلا ہو پیپلز پارٹی کا اور نے کہا گا بھائی تنخواہ اگر پچاس فیصد نہیں بڑے گی تو ہم نہیں دیں گے آپ کو پھر بارگیننگ کر کے پینتیس پرسنٹ پہ آگئے تنخواہ پہ پھر پینشن نہیں بڑھا رہے تھے پچھلے دن آپ نے سنا ہوگا ڈار صاحب کہہ رہے تھے پینشن معیشت پر بوجھ ہے بھائی کوئی طریقہ نکالیں دنیا نے نکالا ہوا ہے کوئی طریقہ نکالیں بجائے اس کے کہ آپ پروڈیوز کریں کچھ اپنی معیشت بہتر کریں لوگوں کے یہ کیا ہو سکتا اچھا چلیں جی آج لوگوں تنخواہ لے رہے ہیں کل وہ تنخواہ نہیں لیں گے آج وہ کپڑے پہنے رہے ہیں کل نہیں کپڑے پہنیں گے معیشت ٹھیک ہو جائے گی اس سے ملک چلے گا اس سے یہ اپروچ ہی غلط ہے کہ لوگوں کو کنگلا کر دو ایک طرف سے مہنگائی کر کے لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالو اور دوسری طرف سے مراد کم کرو لیکن جہجہوں کے معاملے پہ پھر ظاہر ہے پھر کیونکہ میں نے کہا نا ایک اور تاریخ بھی آ رہی ہے تو ادھر بھی آتا ہوں میں اچھا جی علمدللہ خواج عاصف صاحب کہہ رہے ہیں علمدللہ آئی ایم ایف کا مہاہدہ تمام تر خدشات کے باوجود مکمل ہوا وزیر اعظم وزیر خزانہ اور ٹیم کے تمام ارکان مبارک بات کے مستحق ہیں بہت سے خیر خواہ ہو یعنی وہ بدخواہ ہو کی بات کر رہے ہیں بریکٹ میں کی امید اوپر پانی پھر گیا یعنی عمران خان صاحب کی طرف اشارہ ہے جن میں دو اسمی ہیں دشمن بھی شامل تھے کیونکہ خان صاحب تو روزانہ پاکستان ڈیفالٹ کر کے سو رہے ہوتے تھے جس طرح ایک وقت میں کامران خان حکومتیں گرا کر سویا کرتے تھے اللہ کرے تمام پاکستانی جن کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے ٹیکس ادا کریں یہ بات بلکل ٹھیک ہے ٹیکس چوری بطرین ملک دشمنی ہے سو فیصد ٹھیک اور غریب عوام کے معاشی قتل کے مترادف ہے رشوت اور قومی خزانے کی لوٹ مار بند ہو آئی ایم ایف معاہدہ ہمیں معاشی امراض سے صرف چھٹکارے کے لیے محلت فرام کرتا ہے مکمل علاج ہم نے خود کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دی ہے بے ساخی دے کے کہ جی کھڑے ہو جاؤ باقی آپ کا آن خود کر لو تو اب اللہ کرے کوئی ہم کوئی اس طرف جائیں اللہ ہماری دولت مرات سے آفتہ اشرافیہ کو مطن کی محبت کی دولت سے مالا مال کرے اور عام پاکستانیوں کی مشکلات سمجھنے کی توفیق عطا کرے سو فیصد ٹھیک ہے ہماری دولت اشرافیہ ہے نا بھائی اشراف وہ صرف اور صرف گلی باتی محبتن ہے باقی پیسہ لوٹتے ہیں یہاں سے لوٹ کر باہر جا کر رکھتے ہیں خاص طور پر سرمایہ دار طبقہ تاجر طبقہ بڑی بڑی باتیں ان سے کروالو ٹیکس کی بات آئے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بی آر کے نہیں وہ جو ملازمین ہوتے ان کے ساتھ ملے ہوئے راشی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ سرکار کو پیسہ نہیں دیں گے رشوت میں دے دیں گے بجلی کا پیل نہیں دیں گے لائنمن کو پیسہ دیں گے آج بھی لاہور میں لاہور جیسے شہر میں آج بھی میٹر جو ہیں وہ پیچھے کر کے چلائے جاتے کئی جگہ جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے یہ عالم ہے اچھا جی ہمارے دوست رزوان رزی صاحب نے کیونکہ وہ معیشت پر اچھی نظر رکھتے ہیں تو انہوں نے اس معاملے پر ایک ٹوئیٹ کیا کہ چاچو کی بڑی عید کی بڑی عیدی آئی ایم ایف مہاہدہ اب چاچو کو عیدی ملی یا نہیں شباہ شریف کو کہہ رہے ہیں اب اگلے نو ماہ حکومت بغیر کسی تردد کے کام کر سکے گی اس دوران سیلاف زدگان کی مدد والے گیارہ عرب ڈالر بھی ملیں گے اور اشیہ ترقیاتی بینک کے رکے ہوئے ساڑھے چار عرب ڈالر بھی نئی حکومت بننے کے بعد پھر اسٹرکچرل ریفارمز کیلئے بیٹھیں گے اصل بات اسٹرکچرل ریفارمز کی ہے پیسہ مل گیا کردہ مل گیا آپ کو سانس لینے کی فرصت ملی ہے مولت ملی ہے کہ آپ سانس لے لیں باقی پرائے مالتے ٹوپی نرارہ پہ کرتے رہیں گے وہی کریں گے جو نکھٹو کرتے ہیں نا اکثر کہ باہر جاتے ہیں اور لوگ بچائے پیتے ہیں تماشے کرتے ہیں مرگے لڑاتے ہیں وہ ریچ اور کتے کی لڑائی وہ دیکھتے ہیں جا کر ملاکڑے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گھر آ کر بیگم پر بیوی بچوں پر تشد ہوتے ہیں کبانہ شمانہ کچھ نہیں ہے ہم وہ ہیں مفت کی غیرت پلے نہیں تیلا کر دی ملا ملا مفت کی غیرت ہے ہماری ہمارے پتہ نہیں ہم قومی غیرت ہو رہی ہے وہ قومی غیرت ٹھیک کہ آدھا شہب آئی شریف صاحب دیکھیں کہ منگتے کی عزت نہیں ہوتی بھائی جو ہاتھ یوں ہوتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی تو چلے ایک موقع مل گیا ہے اور اس کو موقع کو چوکا بنائیں بھائی لگائیں چھکا چوکا لگائیں ورنہ یہ غیرت یہ کام نہیں آتی قومیں عمل کے ساتھ ہوتی ہیں عمل بہتر کریں آگے بڑھیں اچھا جی اب میں آتا ہوں دوسرے معاملے پر لیکن دوسرے معاملے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا معاملہ ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ کراچی میں بکر عید ظاہر پورے پاکستان میں ہے عیدہ قربان عید الوزا کراچی میں ظاہر ہے وہ جب حکومت ایمکیوم کے پاس تھی شہری تو صوبہ ہی حکومت اور ایمکیوم کی کھیچہ تانی کی وجہ سے شہر سفر کر رہا تھا پھر بیچ میں کوئی سسٹم ہی نہیں تھا دسٹرک ایڈنسٹیشن یا انظامیہ شہر کو چلا نہیں پا رہی تھی تو عیدہ قربان پر پھر شہر آلائشوں کا ڈھیر بن جاتا تھا اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ مرزا وعب نے پہلے دن جو عید کا کل کا اور آج کا اس میں نظر آ رہا ہے کہ جی وہ کام کر رہے ہیں خود کھڑے ہوئے اور اس طرح آلائش ہے جس طرح سڑک پر گلی پر پڑی ہوئی جس طرح نہیں ہے تو پراپر ایک ارنائز طریقے سے سن سالیڈ ویس منیجمنٹ اس میں کام کر رہا ہے لیکن یہ شہر عجیب شہر ہے کبھی اس شہر میں بوریوں سے لاشیں برامت ہوا کرتی تھی اور اب گٹروں سے بوریاں برامت ہوتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے جب سے سیاست میں ڈھکن پڑھائی نا تو گٹر لائیرے بند کر کے وہ جو نالے چوک کر کے سیاست کرنے کا پہلے ایک جماعت اب دو ہو گئی ہیں تو اس پر میں ڈیجیل میں کبھی بات کروں گا اچھا جی اب میں آخری وہ جو آخری دو تاریخیں ایک تاریخ آج کی تھی کیونکہ جون بیسیکلی تیس جون ڈیڈ لائن تھی کہ اگر آئیے میں کا جو ہے وہ قرآن پروگرام ختم ہو رہا تھا اگر معاہدہ نہیں ہوگا تو پھر پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جا سکتا تھا اسی لئے وزیراعظم صاحب نے بڑے فونچون گھمائے تھے لیکن ابھی اس کے بعد اب دو اور تاریخیں ہیں ایک ہے بارہ آگست کی ایک ہے سولہ سی طور کی بڑی دلچسپ تاریخیں ہیں بارہ آگست کو قومی اسیمبلی ٹوٹے گی سولہ سی طور کو چیف جسٹس صاحب نے گھر جانا ہے فیصلہ کن قومی اسیمبلی سے مراد کی اسیمبلی اپنی مدد پوری کریں گی تحلیل ہو جائیں گی اس سے پہلے ہوتی ہیں یا اس وقت ہوتی ہیں اس سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا تو یہ بڑی بڑی امپورٹن تاریخیں ہیں اب ان پر کیا ہوگا اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ دیکھنے والی بات ہے کیا حکمت املیم بن رہی ہیں بڑی سرکار کیا سوچ رہی ہیں سیاسی لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا سوچ رہے ہیں یہ سارے معاملات اس پر میں آپ کو اگلے بھی لانگ میں تفصیل کے ساتھ بات بتاؤں گا اب بات کروں گا کیونکہ اس میں کافی سارا ٹائم نکل گیا آئی امی والے معاملے پر اس پر ہم بات کریں گے آخری دو اور تاریخیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ